اس شہر میں ہر خاص و عام کی زبان پر یہ بات ہے کہ ایک مخصوص سیاسی جماعت ہے جو عوام میں بھی برنولا اس بات کا اظہار کرتی پھر رہی ہے کہ ہمارے معاملات تیہ ہو چکے اور ہمیں اتنی سیٹیں دی جا رہی ہیں اور کینڈیڈیٹ بھی عوام میں عوام کے ووٹوں کا طالب نہیں ہیں وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس یہ تیہ ہو چکا اور ریاست نے ان کو یہ سیٹیں دے دی تو جب ریاست اس طرح سیٹیں باتے گی اور میں ماضی میں کہہ چکا ہوں اور میں آج پھر عدب کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اسی طرح بند کمروں میں فیصلے ہوں گے اور ریاست اسی طرح سیٹیں باتے گی تو یہ جو الیکشن کی افادیتیں وہ ختم ہو جائے گی اور دوسرا اس ووٹ کی اہمیت کو ختم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عوام کی پارٹسپیشن کو آپ ختم کر رہے ہیں اور اگر میں اسے زیادہ کہوں تو آپ آئین کی دھجیاں بھی گھیر رہے ہیں کیونکہ ووٹ کا جو بنیادی حق ہے وہ آئین کے اندر میں تحریر ہے اور ہر انسان کو جو اس پاکستان کا شہری ہے اسے اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنے کا اختیار ہے آئین کے اندر اور وہ اپنے ووٹ سے اپنے لیے اپنا نمائندہ منتخب کر سکتا ہے صوبائی اور قومی اسمبلی کے لیے بلدیہ کے لیے اور ہر جگہ تو اگر اس کے ووٹوں سے اس کا نمائندہ وہ منتخب نہیں کر سکتا اور اس کے سر پر جو نمائندے مسلط کی جائیں گے ان کے فیصلے اگر بند کمروں میں ہو جائیں گے بغیر کسی ووٹ کے تو یہ تو سراسر آپ آئین کو آئین کے ساتھ غداری ہے تو میرا خیال ہے کہ اس آئین سے غداری کے مرتقب ہونے کی بجائے پاکستان کے عوام کو بالخصوص اس شہر کے اندر جو صورتحال ہے اس شہر کے لوگوں کو صدق شہری علاقوں کو ان کے نمائندے منتخب کرنے کا اختیار ہونا چاہیے یہاں کی عوام کو یہاں کے لوگ جو ووٹ ڈالیں اس ووٹ کی بنیاد کے اوپر انتخابی نتائج کا اعلان ہونا چاہیے اور اگر اس کے برقس اعلان ہوتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے یہاں کے عوام کوئی بنیادی حقوق ان سے چھین لیے دنیا جانتی ہے کہ اس شہر میں سرکاری وسائل کو استعمال کر کے سرکاری سرپرستی میں جتنی بھی سیاسی سرگرمیاں کی گئیں جو پروگرام کیے گئے جو جلسے جلوس کیے گئے اس میں دنیا نے دیکھا ہے کہ عوام کی پارٹسپیشن نہیں تھی عوام نے ظاہر ہے کہ ان کی جو ماضی میں پالیسی رہی ہے جو ان کا موقف رہا ہے اس موقف کی عوام نے حمایت نہیں کی اور یہ کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے کہ لوگوں نے برملا کھلے عام اس بات کا اظہار ٹی وی پر بیٹھ کر کیا جن لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں انہوں نے مہاجر پولیٹکس کو گالی قرار دیا انہوں نے مہاجر سیاست کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کے دعوے کیے انہوں نے کہا کہ میں اس مہاجر پولیٹکس کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنا چاہتا ہوں اور پھر ظاہر ہے کہ جو ماضی میں رویے رہے جس طرح خالد مقبول صاحب کو مصطفیٰ کمال صاحب نے راکہ ایجنٹ کہا اور انہوں نے کہا کہ یہ بھارت کے پاسپورٹ پہ امریکہ گئے اور ظاہر ہے وہ تمام شواہد ان کو کسی نہ کسی نے تو پروائیٹ کیوں گے ظاہر ہے وہ موئیہ کرنے والوں نے بھی اسی لیے موئیہ کیے تھے کہ یہ بتایا جائے کہ خالد مقبول صاحب جو ہے وہ یہاں سے پاکستانی پاسپورٹ پر اور اس کے بعد بھارت کے پاسپورٹ پر وہ امریکہ گئے تو جنہوں نے یہ انکشافات کیے تھے آج وہ انہیں اپنے قائد مانتے ہیں اور وہ ڈپٹی کنوینئر ہوتے ہیں ظاہر عوام اس کالو فیل کے تضاد کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کسی کے کہنے پر روزانہ اپنی وفاداریاں تبدیل کر رہے ہیں اپنے موقع تبدیل کر رہے ہیں تو جب لوگوں کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ آپ کی لگامیں کسی اور کے ہاتھ میں ہیں اور آپ جب اپنے موقع کو روزانہ تبدیل کر رہے ہیں صرف اپنے اقتدار کی خواہش مال و دولت کمانے کی خواہش تو ظاہر ہے کہ عوام ایسے لوگوں کو ہمیشہ انہوں نے مصرد کیا ہے یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے کہ آج اس قسم کے لوگوں کے اجتماعات میں لوگ نہیں جا رہے ہیں اس قسم کے لوگوں کو جیتنے کے چانسز ظاہر ہے ان کو خود بھی نظر نہیں آ رہے ایسے حالات میں کہ جب انہیں اس بات کا یقین ہے کہ عوام انہیں سپورٹ نہیں کرے گی جب انہیں اس بات کا یقین ہے کہ ان کے اس موقع کی اوپر کہ انہوں نے مہاجر پولیٹکس کو گالی قرار دیا تھا عوام ان کے ساتھ نہیں ہیں انہوں نے جلسے میں وٹنیس کیا ہے کہ جلسوں میں انہوں نے لوگوں کو لانے کی کوشش کی لیکن جلسوں میں لوگ نہیں آئے اسی طرح انہوں نے متحدد بار ریلیاں نکالنے کی کوشش کی اس کے اندر جو کیمسی اور جو ملازمین تھے اس کے علاوہ لوگ شریک نہیں ہو پائے عوام نے انہیں ہر جگہ مصرد کیا ہے عوام کے مصرد کیے ہوئے لوگوں کے اگر حق میں نتائج بنا جائیں گے تو ظاہر ہے کہ اس جبر کے دور میں ممکن ہے کہ عوام ان فیصلوں کو اس کو ایک عامرانہ فیصلہ سمجھ کے برداشت کر لے وہ ظاہر ہے عوام اس پوزشن میں تو نہیں ہیں کہ وہ اس فیصلے کو مصرد کر کے اس شہر کو سر پہ اٹھا لے گی لیکن ظاہر ہے دل سے کوئی ان فیصلوں کو قبول نہیں کرے گا اور ان تمام حقائق کو جاننے کے باوجود یہ فیصلے اسی طرح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ان تمام سیاسی جماعتوں کے جو وارکان وہ ممبران جنہیں دنیا جانتی ہے جس پر میں نے ایک مرتبہ کہا تھا اور جس کا لوگوں نے برا معنی تھا کہ میں نے یہ بات کہہ دی تھی کہ یار یہ بات پوچھنا کہ یہ لوگ جو مسنگ تھے وہ کہاں تھے تو میں نے کہا جا کے مصطفیٰ کمال سے پوچھے عدلیہ عدلیہ جو ہے وہ مسنگ پرسن کے کیسز چلا رہی ہوتی ہے تو مصطفیٰ کمال کو بلا کے انیس قائم خانی صاحب کو بلا کے پوچھے کہ بھائی یہ چھے چھے سال سے مسنگ پرسن تم کہاں سے لائے ہو کونسا دروازہ کٹ کٹ آیا تھا تاکہ وہ دروازہ عدالت بھی کٹ کٹ آ لے کہ بھائی یہ تمہارے ہاں سے لے کر آئے تھے تو اگر ان لوگوں کو عدالتی کاروائی کے باوجود اگر وہ ہینیس قرائم کے اندر تھے ان کی جیائیڈیز کی کوپیاں میرے پاس پڑی ہوئی ہیں کہ میرے دفادر پر انہوں نے حملے کیے تھے میرے ساتھیوں کو قتل کیا تھا ان کی جیائیڈیز پڑی بغیر عدالتی کاروائی کے ان کو رہا کر آکے علاقے شہر میں چھوڑ دیا گیا ہے اور ظاہر ہے ان کو شہر میں چھوڑا گیا ہے تو اس حیثان کے بدلے ان سے کوئی کام بھی تو لیا جائے گا اس شہر میں وہ لوگ اسلح لے کر تمام جگہ دندناتے پھر رہے ہیں پیپس پارٹی کے ساتھ کلیش ہوا ایک مہاجر نوجوان اس میں اپنی جان سے گیا اور پانچ چھے لوگ اس میں زخمی ہیں یہ جو ایگریشن ہے یہ ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کسی تھبکی کی وجہ سے آپ اگر الیکشن کو پیسفلی اگر کروانا چاہتے ہیں میرا خیال ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اس کراچی میں امن کے دعوے کیے تھے اور میں ان کے اس قربانی یا ان کے اس کریڈٹ کو ظاہر ہے کہ نظر انداز نہیں کر سکتا کریڈٹ جاتا ہے کہ اداروں نے یہاں کراچی میں امن قائم کیا تھا ماضی میں سو سو افراد قتل ہوئے میں نے یہ شکایت بھی کی تھی کہ اس زمانے میں بھی یہی لوگ تھے لیکن بہرحال ان کا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے امن قائم کر دیا اگر انہوں نے امر قائم کیا تو آج لوگ دہشت گردی کیوں کر رہے ہیں ابھی پی آئی بی کے اندر جماعت اسلامی کے ساتھ تصادم ہوا ہے اور اس میں وہی ایک مخصوص جماعت کا آہ رڑکا فائرنگ کرتے ہوئے اس کے ساتھ تین چار افراد تھے وہ گرفتار ہوئے ان کو تھانے میں پی آئی بی کے تھانے میں ابھی پیش کیا ہے گھنٹے پر پہلے اگر الیکشن کے اندر ان عاملات کو نہیں روکا گیا اور اس شہر کے اندر اسی طرح طاقت کے ذریعے نتائج حاصل کرنے کی کوشش کی گئی تو مجھے ڈر یہ ہے خدا نہ خاص تھا کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کو روکنے کی بجاہ ان کو شے دی جا رہی ہے ان کو مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے اجازت دے دی گئی ہے تو مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ بارہ مئی دوہرانی کی تیاریاں ہو رہے ہیں اس شہر میں پھر دوبارہ سے دہشتگردی پروان چڑھ رہی ہے کیونکہ آپ اپنے مقاسد حاصل کرنے کے لیے ان لوگوں کو جنہیں جرائیں پیشہ افراد کو رہا کیا گیا ہے انہیں اپنے آزادی دی دی ہے آپ کھلے عام دیکھ سکتے ہیں کہ ریو اور ویگو کے اندر ایک ٹانگ باہر لٹکائے ہوئے اسیم جی ہاتھ میں لیے ہوئے جبکہ آپ ایک طرف ہی کہہ رہے ہیں کہ اسلے کی نمائش پر الیکشن کمیشن نے پاوندی لگا دی ڈیپٹی کمیشنرز نے جو ہے وہ ایک سو چوالیس نافذ کر دی لیکن کھلے عام اسلہ لے کر تمام لوگ پھر رہے ہیں آپ یونٹا اور سیکٹر آفیس اس کے اوپر چلے جائی ہے باقید آپ پکٹر لگا کر لوگ اسلہ لے کر بیٹھے ہیں ایسے حالات میں عوام آزادانہ الیکشن میں کیسے حصہ لے سکتی ہے عوام اس خوف کی فضا میں کسی کے حق میں اپنی مرضی سے وہ کیسے کاسٹ کر سکتی ہے جب آپ اسے پر امن ماحول فراہم نہیں کریں گے ان حالات کے اندر ہمارے لیے بھی بہت مشکل ہے یعنی میں اپنے ساتھیوں کو بہت تحمل کا مظاہرہ کرتا رہا ہوں شاہ فیصل کالونی کے اندر میں آپ لوگوں کے ذریعے بات بتانا چاہتا ہوں حکومت کو بھی اور عدلیہ کو بھی کہ ان حالات کے اندر الیکشن لڑنا آسان نہیں ہے اور فری فیئر الیکشن کا تو اس میں آپ نے تمام امکان ختم کر دیئے کہ ایک مخصوص سیاسی جماعت وہ شہر میں ہمارے تمام پینفلیکس اور پوسٹرز پھارتے پھر رہے ہیں ہم نے شکایتیں کی ہیں شاہ فیصل کالونی کے اندر ہمارے پینفلیکس پھارے گئے ہم نے شکایت کی جا کے کھانے کے اندر بھی کی ہم نے جو آروہ ہے اس کو بھی کمپلینٹ کی کوئی اس پر کاروائی نہیں ہوئی مہاجر قومی مومنٹ کے صوبائی اسمبلی کے امیدوار کے صاحب زادے کی اپنی ذاتی دکان الیکٹرونک کی اس کے اوپر متحدہ کے دہشتگرد اپنا انتخابی نشان باقعدہ لگا کر رسلے کے ساتھ آئے اور دمگی دے کر گئے کہ اس نشان کو یہ جو سمبل ہے پارٹی کا ان کے اس کو اگر تم نے اتارا تو بھیانک نتائج بھگتنے پڑیں گے ظاہر ہے اس نے آروہ کو کمپلینٹ کی کینڈیڈیٹ نے تھانے کے اندر کمپلینٹ کی آروہ نے انہیں یقین دلایا کہ ہم پولیس کے ساتھ آئیں گے اور ہم اس کو اپنے ہاتھ سے اتاریں گے آپ مت اتاریے گا آروہ صاحب تشریف لائے پولیس کے عملے کے ساتھ آئے لیکن آپ یہ دیکھی کہ کیا ہدایت ہے پولیس کو اور پولیس کوئی کاروائی کرنے سے گرے دان کیوں ہے پولیس کے لوگ انہیں نہیں معلوم تھا کہ کہاں آئے اور کس کا اسیمبل اتارنے کے لیے آئے لیکن جب باروں کے ساتھ وہاں آئے ہیں اور ان سے کہا گیا کہ یہ پارٹی کا اسیمبل ہے اس کو آپ اتار سے انکار کر دیا ایسے حالات کے اندر کہ یک طرفہ تمام حکومتی مشینٹی کسی سیاسی جماعت کے لیے استعمال ہو رہی ہو اور کسی جماعت کے خلاف استعمال ہو رہی ہو تو فری اور فیئر الیکشن کا تصور ختم ہو جاتا ہے میں عدلیہ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان اور میں ہیومن نیٹس کے تمام اداروں سے اپیل کرتا ہوں کہ اس شہر کے اندر فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کو یقینی بنانے کے لیے جو اس وقت اصلے کی نمائش ہے جو لا قانونیت ہے کہ آج فائرنگ کرتے ہوئے کوئی شخص گرفتار ہوا اور شام کو اس کو جا کے کوئی بھی شخص اپنی پارٹی کا اس کو وہاں سے رہا کر آ کے لیے آئے یہ سارے سلسلے بند ہونے چاہیے ہماری جو ریاستی مشینری ہے وہ اس ملک کے استحقام اس ملک کی ترقی اس ملک کے بقا کے لیے وہ تمام آئینی اقدامات کو یقینی بنائیں جو ہم نے آئین میں پڑھے ہیں اور آپ نے آئین میں تحریر کیے آئین کے اندر جو ہمارا بنیادی حق ہے پاکستان کے شہری ہر شہری کا کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے نمائندوں کو منتخب کرے ایوان میں بھیجنے کے لیے صوبائی قومی اسمبلی کے تو ہر شخص کو ووٹ ڈالنے کا اپنی مرضی سے اختیار ہونا چاہیے اور اس کے ووٹ کی عزت ہونی چاہیے یہ نعرہ نواز شریف صاحب کا نہیں یہ مطلب ایک عام آدمی کی خواہش ہے کہ وہ ووٹ ڈالے تو اس کے ووٹ کی بنیاد کے اوپر نتائج بننے چاہیے پہلے سے نتائج اگر آپ نے کمروں میں بنا لیے ہیں تو یہ آپ عوام کے ووٹوں کی تضحیق کر رہے ہیں یا آپ آئین کا مزاک اڑا رہے ہیں یا آپ آئین سے غداری کر رہے ہیں اگر میں یہ الفاظ کہوں تو غلط نہیں ہے کہ آئین کے اندر جو تحریر ہے میرا حق وہ آپ حق مجھ سے چھین رہے ہیں اور اسی طرح میں ایک اور مثال دے کر آپ سے اس پریس کانفرنس کو سمپ کروں گا کہ دیکھئے سیکنڈ ورڈ وار میں یہ بات میں نے کراچی بار ایسوسیشن میں خطاب کرتے ہوئے ایک بار کہی تھی کہ جب سیکنڈ ورڈ وار ہو رہی تھی اس وقت برطانیہ کے لوگ خائف تھے خوف زدہ تھے کہ جس طرح جرمن اور جس طرح جاپان اس کی ایگریشن تھی جو ایڈوانس کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ کیا چرچل اس زمانے میں وزیراعظم تھا ان کا چرچل سے لوگوں نے سوال کیا کہ کیا باقی ملکوں کی طرح برطانیہ پہ بھی قبضہ ہو جائے گا تو چرچل نے سوال کا جواب دینی کی بجائے لوگوں سے سوال کیا کہ کیا یہاں کے لوگوں کو انصاف مل رہا ہے تو لوگوں نے جواب دیا کہ بلا تفریق رنگ و نسل بغیر تفریق کسی مذہب کے تمام شہریوں لوگوں کو برابر سے انصاف مل رہا ہے اور کہیں کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے تو چرچل نے کہا کہ اگر یہاں لوگوں کو انصاف مل رہا ہے تو یہ لوگ اس ملک کی خود حفاظت کریں گے اور اس ملک پر کوئی قبضہ نہیں کر سکتا اور ایسا ہی ہوا اس پاکستان میں انصاف یہ ہے کہ آئین میں جو میرا حق لکھا ہے اس حق سے مجھے محروم نہ کیا جائے میری سیاسی مخالفت ہو سکتی ہے مجھ سے اس بات پر ناراض کی ہو سکتی ہے کہ میں نے آپ کا کہنا نہیں مانا لیکن ریاست کسی کے اوپر جبر نہیں کر سکتی ریاست میری سوچ کے اوپر پابندی نہیں لگا سکتی ریاست میرے نظریہ کو غلط اور صحیح نہیں کہہ سکتی میرا نظریہ میری سوچ میری عوام اس کی حمایت کریں گے یا اس کو مسترد کریں گے اگر عوام کی بجائے ادارے فیصلے کرنے لگیں کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے تو یہ بائیس کروڑ عوام کیا خاص کھاتی ہے یہ بائیس کروڑ عوام کی کیا کوئی ذہنی قابلیت نہیں ہے صلاحیت نہیں ہے آپ ان کی صلاحیتوں کو ان کی دانش کو آپ اس کی تحضیق کر رہے ہیں آپ عوام کو آپ ووڈ ڈالنے دیجئے عوام کو ہمیں مسترد کرنے دیجئے عوام کو ہمیں منتخب کرنے دیجئے یہ کہہ کر آپ فیصلے کریں کہ کہنا نہیں مانا بات یہ ہے کہ ریاست میرا حق استعمال نہیں کر سکتی عام شہری کا حق استعمال نہیں کر سکتی ایک عام شہری کا حق ہے کہ وہ بورٹ ڈالے کسی کے حق میں وہ غلط ہے صحیح ہے عوام کے اس حق سے محروم کرنا آئین کی خلاف فرضی ہے اور آئین کی خلاف فرضی کا مقصد آپ اسے انصاف نہیں دے رہے انصاف یہی ہے کہ جو جس کا حق ہے وہ اسے ملے یہ انصاف ہے اور جب آپ چرچل کی مثال سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں یہاں دکھ ہوتا ہے کہ یہاں لوگوں کی سینس آف پارٹسپیشن گریجولی کم ہو رہی ہے لوگوں میں احساس شراکت کم ہو رہا ہے لوگوں میں یہ احساس پیدا ہو رہا ہے کہ ہمارے فیصلے کوئی اور کر رہا ہے اس پاکستان کے اندر عوام کو فیصلے کرنے دیجئے یہ پاکستان میرا آپ سے زیادہ ہے اس ریاست کے اندر جو لوگ فیصلے کر رہے ہیں ان سے زیادہ میرا یہ پاکستان ہے اس لئے کہ میرے بزرگوں نے قربانیاں دیں تھی میں ان میں سے نہیں ہوں کہ کل آپ کے کسی زیادتی کا شکار ہونے کے بعد میں یہاں سے باہر جا کے کشور کروں گا میں یہی لڑوں گا یہی مروں گا اور میں آپ سے بھی لڑوں گا اس لئے کہ میں ظاہرے کے اس پاکستان کے اندر جو ریاست کے ادارے ہیں جو ریاست کو چلانے والے لوگ ہیں جب میرے سیادتی کہ میں احتجاج کروں گا میں ان میں سے نہیں ہوں کہ میں یہ ملک چھوڑ کے بھاگ جاؤں گا اسی پاکستان میں رہ کر مجھے انتخابات کے نتائج کی بھی پرواہ نہیں ہے انتخابات کے نتائج ظاہرے کے عوام ووٹ ڈالنے کے بعد خود بنا لیتے ہیں جب عوام کو یہ پتا ہوگا کہ ہم ووٹ ڈال کے آئے تھے اور آفاق کے پارٹی کی حق میں نتیجہ نہیں نکلا تو ان کو وہ نتیجہ قبول نہیں ہوگا ان کو پتا ہوگا کہ ہم نے ووٹ ڈالا تھا تو ہم تو جس دن عوام ووٹ ڈالے گی اس دن جیت جائیں گے کاقص کے اوپر نتائج کسی کی حق میں بھی بنے اور میں نے یہ بات کہی تھی کہ ریاستی ادارے کسی کے حق میں کاغذ پر نتائج بنا سکتے ہیں لیکن انتخابی نتائج سے کسی کا دل نہیں جیتا جا سکتا دل وہی جیتے ہیں جو دلوں میں رہتے ہیں اور آفاق عوام کے مسائل کو عوام کے جو جائز حقوق ہیں ان کو پسے پوش ڈال کر کبھی کسی کے دعواؤں میں کوئی فیصلہ نہیں کرے گا آفاق نے اگر کہا تھا کہ میں اپنی شناف سے دسبتار نہیں ہوں گا تو یہ آفاق کا صرف تنہا فیصلہ نہیں تھا یہ پوری قوم کا فیصلہ تھا اور پوری مہاجر قوم اپنی شناف کے ساتھ زندہ رہنا چاہتی ہے اور میں نے اپنی قوم کے ساتھ کھڑا ہونا بہتر سمجھا میری قوم میرے ساتھ اگر کھڑی ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو کوئی جبر کے ذریعے مجھ سے الگ نہیں کر سکتا انتخابی نتائج چاہے کوئی کچھ بھی بنائے انتخابی نتائج کی مجھے پروا نہیں میں اس جبوری روایت سے اپنے آپ کو الگ کرنا نہیں چاہتا میں الگشن کے نتائج یہ سمجھ کر اس یقین کے ساتھ کہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ فلان کو انتخابی نتائج میں جتوایا جائے گا اور میں ان نتائج سے خوفزدہ ہو کر اپنے آپ کو الگشن سے دور کرلوں تو ظاہر ہے کہ میں ایسا نہیں کروں گا میں اپنی عوام کے ساتھ کھڑا ہوں اپنی عوام کے ساتھ کھڑا رہوں گا میرا یہ پاکستان آپ سے زیادہ میرا ہے اور میں ان میں سے نہیں ہوں کہ حالات سے گھبرا کر میں ملک چھوڑ کے چلا جاؤں گا اور باہر جا کے میں کوئی زیر افشانی کروں گا میں یہی رہ کر لڑوں گا اور یہی رہ کر اپنے حقوق کی جدوجہد کروں گا انشاءاللہ تعالی میں آپ سب کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ الیکشن میں مہاجر قومی مومنٹ پیسفلی پارٹسپیٹ کرے گی اور پوری مہاجر عوام سے وہ درخواست کرے گی میں اسپیشلی اپنی مہاجر نوجوانوں سے درخواست کرنا چاہتا ہوں آپ کے توصف سے کہ بہت سارے لوگ کے ذہن میں یہ ہے کہ ہمارے پیچھے ریاست کی مشینڈری ہے آج میں جو کچھ کروں گا مجھے کوئی گرفتار کرنے والا نہیں ہے بلکل آج گرفتار کوئی نہیں کرے گا اس لئے کہ تمہیں آج استعمال کرنا ان کے لیے ضروری ہے وہ تمہیں استعمال کریں گے لیکن کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم کسی کا قتل کر دو اور تمہاری اف آئی آر نہیں گٹھے کل تمہیں روپوش ہونا پڑے گا جس کے گھر سے جنازہ اٹھے گا اس کے گھر کے اندر ماتم ہوگا اس کے بچے یتیم ہو جائیں گے اس لڑائی کے اندر اپنے آپ کو کسی کا آلہ کارمت بنا میں مہاجر نوجوانوں سے میں نے کل پرسوں پروگرام میں بھی کہا تھا کہ میں نے جب الطاف صاحب کے ورکرز کیلئے کہا کہ الطاف صاحب کے ورکرز اور الطاف صاحب کے درمیان جو محبت ہے اس کے آڑے کبھی آفاق نہیں آئے گا اس لئے کہ یہ ایک نیچرل فنومنہ ہے کہ بھئی ایک شخص اپنے لیڈرشپ سے محبت کرتا ہے عمران خان کے بارے میں آپ کچھ بھی کہتے رہی یہ عمران خان کا جو ورکر ہے وہ عمران خان سے محبت کرتا ہے ان کو پتا ہے کہ آپ ان کے خلاف جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ ممکن ایک پروپیگنڈ آؤ میں کبھی بھی کسی لیڈرشپ اور اس کے کارکنان کی محبت کے درمیان نہیں آؤں گا اور میں نے یہ کہا کہ اگر الطاوزین صاحب الیکشن لڑتے ہیں تو یہ ان کے کارکنان کا حق ہے کہ وہ اس کو ووٹ ڈالیں لیکن اگر وہ الیکشن نہیں لڑتے تو میں نے درخواست کی کہ دیکھو اس وقت گھر بیٹنا مناسب نہیں ہے اس وقت مہاجر قوم کا منڈیٹ ایک جگہ ہونا چاہیے مہاجر قوم کا ووٹ ایک جگہ ہونا چاہیے تاکہ مہاجر قوم کا اتحاد نظر آئے اس لئے کہ مہاجر قوم کو رانے درگاں کرنے کے لیے تمام ایڑی چوٹی کا زور تمام قوتیں لگا رہی ہیں اس وقت اس شہر کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہ یہ شہر تو منی پاکستان ہے یہاں پہ کوئی نہیں جب یہ شہر آباد ہوا تھا ہمیں جن لوگوں نے یہ کہہ کر اس شہر میں دھکیلا تھا کہ پاکستان یہاں نہیں آگے ہے جس جگہ پر نہری زمین تھی وہاں ہمیں آباد نہیں ہونے دیا جب ہمیں یہاں بھیجا تھا یہ رگستان تھا یہاں ببول کے کانٹے اور ببول کے درخت ہوا کرتے تھے میرے بزرگوں نے اپنے جو آفیس کے کام تھے اس میں وہ ببول کے کانٹے استعمال کی ہیں میرے بزرگوں نے اس کو اپنے خون سے سیچ کے اس شہر کو شہر بنایا ہے اس شہر کو جس کو میرے بزرگوں نے اپنے خون سے سیچا تھا آج اگر کسی کو یہاں روزگار کمانے کے لیے جو آ رہا ہے آپ کہیں کہ یہ اس کا شہر ہے تو ظاہرہ ہمیں دکھ ہوتا ہے اس شہر کے اندر بسنے والے جو عوام ہیں انہیں آپ اس شہر کے فیصلوں سے دور کرنا چاہتے ہیں یہ وقت ہے کہ مہاجر قوم اپنے آپ کو جوڑ کر اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے میں اپنے ان نوجوانوں سے میں نے درخواست کی علطاء حسین کے جو لوگ ہیں کہ بھئی اگر علطاء حسین الیکشن نہیں لڑ رہے ہیں تو وہ ووٹ گھر بیٹھ کے زائر نہیں کریں ووٹ ڈالو پتہ چلے کہ مہاجر قوم کسی جگہ پر ایگزسٹ کرتی ہے یہی بات میں نے اپنے ورکر سے ان سے کہی متحدہ پاکستان کے لوگوں سے کہ لڑنا نہیں آپس میں جب میں نے متحدہ لندن کے علطاء حسین کے ورکر کے لیے کہا کہ بھئی اگر علطاء حسین الیکشن نہیں لڑا دیکھیں یہ بات تو کلیر ہے نا کہ علطاء حسین نے پاکستان کے خلاف بات کی اس کے ورکر تو قصوروار نہیں ہیں میں اگر آج کوئی غلطی کرتا ہوں تو میرے ورکر یا میری قوم کے لوگ تو قصوروار نہیں ہیں تو میں نے اگر ورکر سے درخواست کی کہ تمہارا اگر لیڈر تمہیں ووٹ ڈالنے کے لیے منع کرتا ہے اور اگر تم الیکشن کا بائی کارٹ کرنے جاتے ہو اس کی بجائے تم ووٹ ڈالو یہ مجھ سے وفاداری نہیں ہوگی یہ علطاء حسین سے غداری نہیں ہوگی یہ مہاجر نظری کے ساتھ وفاداری ہوگی اپنی قوم کے ساتھ آپ وفاداری نبائیں گے میں نے جب یہ درخواست کی تو لوگوں نے کہا علطاء حسین سے علطاء حسین ریاست کے لیے دشمن ہیں علطاء حسین کا ورکر تو نہیں ہے اور میں نے اپنے ورکر سے میری قوم کے لوگ ہیں وہ میرے بچے ہیں میری قوم کے لوگ ہیں میں نے اگر ان سے درخواست کر لی تو کونسی قیامت آگئی لیکن میں نے لوگوں سے کہا کہ یہ تو مجھے بتاؤ کہ تم نے تنولی اپنے ہاں سے نومینٹ کر دیا مہاجر ووٹوں سے تم تنولی کو اسمبلی میں بھیجنا چاہتے ہو تم نے محسود اپنے ہاں سے اپوائنٹ کر دیا محسود کو تم مہاجر ووٹوں سے منتخب کر کے اسمبلی میں پہنچانا چاہتے ہو یہ مہاجر قوم کے ساتھ کونسی ہم دردی کر رہے ہو متحدہ بنانے کے بعد تم پنجاب سے ایک کونسلر جتوا نہیں سکے تمہیں وہاں کے لوگوں نے ایک کونسلر کے لیے تو ووٹ ڈالے نہیں تم اس شہر کے مہاجروں کے ووٹ محسود کو ڈلوا کر تم اس شہر کے ووٹ تنولی کو ڈلوا کر تم اسمبلی میں بھیجنا چاہتے ہو اور میں اس کے خلاف ہوں میں کسی سے نفرت نہیں کرتا پنجابی پتھان سندھی بلوچی سے کسی سے نفرت نہیں کرتا لیکن میں اس کے حق میں بھی تو نہیں ہوں کہ تمہیں پنجاب ایک کونسلر منتخب کرانی کی اجازت نہیں دے رہا تمہیں وہاں سے کوئی کونسلر کے لیے ووٹ نہیں ڈال رہا تم مہاجروں کے ووٹ ڈال کے تنولی کو اسمبلی میں بھیجو تنولی میری قوم کی نمائندگی کیسے کر سکتا ہے اسمبلی کے اندر میرے پرابلم کو میں جانتا ہوں میری قوم کے لوگوں کو اسمبلی میں جانا چاہیے میرے ووٹ سے اس کے برخلاف آپ کام کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ میں نے یہ کہا تھا کہ جب آپ قوم کے امیدوں پر پانی پھیر دیں گے جب آپ قوم کی امیدوں کے برعکس جائیں گے تو لوگ آپ کو ووٹ کیسے ڈالیں گے اور جب آپ کو لوگ ووٹ ڈال رہا نہیں چاہتے آپ نے ہر جگہ پر آپ نے کوششیں کر لیں آپ اورنگز فاروقی کے پاس چلے گئے بدد مانگنے کیلئے اور اگز فاروقی کے ساتھ مطلب آپ جانتے ہیں کہ آپ کی کمیونٹی کے کتنے لوگ جو ہے وہ اس مسلک کی بنیاد پر قتل کر دیئے گئے اس سینسیٹیو ایشو کو آپ نے پسے پش ڈال کر آپ آزم فاروقی کے پاس مدد مانگنے چلے گئے آپ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کے اندر کراچی شہر کے اندر ہم کوئی مذہبی بنافت نہیں چاہتے آپ مسلک کی بنیاد پر جو ہے وہ حافظ سعید کے پاس مدد مانگنے چلے گئے آپ ان سارے حالات کے باوجود یہ یقین کر لیجئے کہ آپ کو ووٹ نہیں پڑے گا یعنی اس سرکاری جماعت کو ووٹ نہیں پڑے گا کہ جو یہ سب کچھ کرنے میں ملویس ہے اور اس یقین کے بعد انہوں نے دہشتگردی کا راستے کا چناؤں کیا ہے کہ ہم طاقت کے ذریعے الیکشن کے نتائج تبدیل کریں گے ایسے حالات کے اندر کہ جہاں طاقت کے استعمال کا آپ نے اجازت دی ہے میں سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور میں الیکشن کمیشن سے درخواست کرتا ہوں کہ دیکھئے الیکشن کے لیے اگر نتائج بنانے بھی ہے جب آپ نے فیصلہ کر ہی لیا ہے اور آپ نے کمروں میں بیٹھ کے فیصلے کرنے ہی ہیں بھر کر لیے انسانوں کو مار کے اس کا جواز پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے جہاں ہم نے پہلے اتنی عامریت برداشت کی ہے ہم پانچ سال کے لیے اور برداشت کر لیں گے لیکن انسانوں کی جانوں سے کھیلنے کے بعد اگر آپ نتائج بنائیں گے تو خدا کا واسطہ انسانی جانوں سے کھیلنے کی بجائے آپ جو نتائج بنانا چاہتے ہیں بنا لیجئے اس کا اناؤنسمنٹ کر دیجئے لیکن آپ نتائج حاصل کرنے کے لیے آپ یہ کھیل نہ کھیلیں کہ آپ لوگوں کو کھلے عام اسلے کا استعمال کی اجازت دے دیں کل پیپس پارٹی کے ساتھ ہوا اس میں پانچ لوگ زخمی ہو گئے ایک شخص مر گیا آپ نے کل ابھی ایک گھنٹے پہلے پی آئی بی کے اندر ہوا ہے کل رات کو ملیر کے اندر واقعہ ہوا ہے تمام یونٹوں کے اندر باہر پکٹے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی حملہ کرنے والا ہے ان حالات کے اندر انسانی جانیں اگر ضائع ہوں گی تو یہ شہر ہمیشہ سے مقتل رہا ہے اس پاکستان میں سیاسی تبدیلیوں کے لیے آپ نے اس شہر کو ہمیشہ آگ اور خون کے اندر دھکیل آئے خدا کے واسطے اس شہر کو آگ اور خون میں دھکیلنے کی بجائے حکام مقتدر حلقے عدلیہ فوری طور پر نوٹس لے کے اس معاملے کو چیلنج کر رہے ہیں آدھا گھنٹہ دیں ہم ایسے نمٹا دیں گے میں بہت معافی کے ساتھ چاہتا ہوں یہ کہنے میں کہ بھائی آدھے گھنٹے میں نمٹانے والے لوگ کشمیر جا کے کشمیر کو بچا لیتے انڈیا نے کشمیر آپ سے آدھا جو کشمیر وہ متنازع تھا اس کا متنازع حیثیت ختم کر دی اور سپریم کورٹ نے انڈورس کر دیا کہاں ہے چو چرا کہاں ہے کچھ اور شرابہ پانچ فروری کو آپ کشمیر کا یک جہتی کا دن منانے جا رہے ہیں اس کشمیر کے یک جہتی کے دن اگر اس کشمیر کے اندر یک جہتی آپ کے ساتھ نہیں ہوئی کہاں کھڑیں آپ ہم پانچ منٹ میں ایسے کر دیں گے یہ پانچ منٹ میں ایسے کرنے والے لوگ ظاہر ہے کسی کی پشت پناہی میں یہ سارے دعوے کر رہے ہیں نا اور اس پانچ منٹ میں کرنے کے اندر اس شہر کے اندر کر قتل و غارت گری ہو گئی کون اس کا ذمہ دار ہے میں خدا کا واسطہ دیتا ہوں اپیل کرتا ہوں کہ اس بلٹ شیٹ کو روکنے کی کوشش کیجئے اور انسانی جانوں سے کھیل کر اگر کوئی نتائج بنانے ہے تو جو نتائج بنانے ہیں آپ بنا لیجئے پاکستان کی عوام پہلے عامریت برداشت کرتے رہی ہے اس جالی منڈٹ کو بھی پانچ سال امبر داشت کر لیں گے میں آپ سب کو درخواست کرتا ہوں اور مہاجر نوجوانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کھیل کا حصہ بننے کی بجائے اپنے گھر والوں کی فکر کیجئے آپ گرفتار ہو جائیں گے آپ میں سے خدا نہ خواستہ کوئی مر جائے گا کوئی معذور ہو جائے گا آپ کے گھر پہ کوئی آپ کی مدد کرنے نہیں آئے گا کوئی ریاستی ادارہ آپ کو سپورٹ کرنے نہیں آئے گا لوگ جہاد میں مر جاتے ہیں تو ان کے گھر والوں کی کوئی کفالت نہیں کرتا ہے جنہیں خود بیجا جاتا ہے آپ اس شہر کے اندر آپس میں لڑکے مر جائیں گے تو کوئی تمہارے گھر کی کفالت نہیں کرے گا اس رائے کے لئے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرو کہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اس ملک کی سالمیت کا معاملہ ہو تمہاری قوم کی بقا کا معاملہ ہو تو اس وقت کے لئے اپنے آپ کو بچا کے رکھو آپ سب کا بہت بہت شکریہ میں جو حکومتی ادارے ہیں جو آپ کے عدلیہ ہے میں اس سے بھی ایڈوانس میں معافی مانگ لیتا ہوں کہ اگر میری کسی بات کے اندر کہیں کوئی آئینی خلاف ورزی کیا میں نے کوئی آئین کی خلاف ورزی کیا میں نے اپنا حق مانگا ہے کہ میرا بنیاد یہ حق ہے میری قوم کے لوگوں کا اس پاکستان کے ہر شہری کا بنیادی حق ہے کہ اس کے ووٹ کا احترام کیا جائے اس کو یہ حق حاصل لگے وہ اپنے ووٹ سے اپنے لوگوں کو منتخب کرے اور اگر یہ حق آپ چھین رہے ہیں تو آئین سے غدداری آپ کر رہے ہیں میں نے اگر کوئی غلط ہی کیا تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں آپ سب کا بہت بہت شکریہ اور کسی کے ذہن پر کوئی اس زمن میں سوا یہ جو تسادم کا آپ نے ذکر کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون اس کا ذکر لگا دوسرا آپ نے کہا کہ یہ ڈیسائیڈ کر لیا گیا آپ کو بتایا جا رہا ہے نہیں میرا کیونکہ رابطہ نہیں ہے تو اس لئے مجھے نہیں بتایا اور میں تو ظاہر ہے کہ عوام کے ووٹوں کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتا ہوں اور میں نے آپ سے کہا کہ مجھے نتائج کی برواہ نہیں ہے مجھے یہ پتا ہے کہ ہاں عوام میرے ساتھ ہے اور میں نے اپنے عوام کو میں اپنے عوام کے ساتھ کھڑا ہوں اس وجہ سے شاید عوام میرے ساتھ کھڑی اس لئے کہ میں نے عوام کی خواہش کی برخلاف ماجر لفظ سے اپنے آپ کو الگ کرنے کی کوشش نہیں کی ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی شناف کے ساتھ زندہ رہے تو میں اپنی عوام کے ساتھ کھڑا ہوں اس لئے میری عوام میرے ساتھ کھڑی مجھے نتائج کی برواہ نہیں ہے اور نہ میں نے کبھی کسی سے خواہش کہ اظہار کیا کہ صاحب میرے لئے کوئی رحم فرما دیجئے اس لئے کہ میں اگر رحم مانگوں گا تو اپنے رب سے مانگوں گا میرا رب میرے اوپر رحم کرے گا جس نے مجھے پیدا کیا ہے میں باقی لوگوں سے رحم کی بھیگ تو نہیں مانگ سکتا دوسرا یہ ہے کہ دیکھئے یہ کھلے عام بات ہے آپ جائیے یونٹ آفیس اس کے اوپر اسلاح لے کے کون بیٹھا ہوا ہے سب کو پتا ہے متحدہ کہ تمام یونٹ آفیس اس پر اسلاح لے کے لوگ بیٹھے ہوئے ایسے کر کے کون تڑی لگا رہا ہے کہ میں پانچ منٹ میں صحیح کر دوں گا کہاں سے صحیح کر دوں گا کیسے صحیح کر دوں گا اس شہر میں الطاہ حسین سے بڑی طاقت آپ بن گئے گیا الطاہ حسین نے جس زمانے میں آپ نے بارہ مہی کروایا تھا تو وہ بھی سب کو یاد ہے ایسے کر کے جہاں وہ طاقت کا انہوں نے مکے لہرائے تھے اور کہا تھا کہ یہ ہے عوام کی طاقت آپ نے چیف جسٹس کو روگنے کے لیے جو جبر کیا جو آپ نے ظلم کیا لوگوں کو مروائے آج تک مجھے بتائیے بارہ مہی کا کوئی ایک قاتل کی رفتار ہوا اس لئے گرفتار نہیں ہوا کہ ظاہرے کسی کی پشت پنائی میں کسی کی ہدایت پر وہ کام ہوا تھا ہمارے شہر کے اندر اگر کوئی ایک شادی کے اندر فائر کر دیتا ہے نا تو وہ ایک گھنٹے کے بعد جو ہے وہ گرفتار ہو جاتا ہے شادی میں فائر کرنے پر یہ غلط نہیں ہے یہ کہ شادی میں فائر کیا وہ اصلہ کا ہے اور وہ اصلہ آپ ریکاور بھی کرتے ہیں اور اس کو گرفتار بھی کر کے لے جاتے ہیں بارہ میں کہا کونسا خاتل گرفتار ہوا ہے اس لئے کہ مکہ لہرائے گئے تھے چیف جسٹس کو روکنے کے لیے کسی کی ہدایت پر ہوا تھا متعدہ استعمال ہوئی تھی آج بھی اس شہر کے اندر تمام یوروٹ آفیسز کے اوپر اصلہ ہے اور آپ کسی ایک پارٹی کو کسی ایک پارٹی سے متصادم کر کے آپ الیکشن کے نتائج تبدیل کرنا چاہتے ہیں میں نے اپنے کارکوان سے کہا ہے کہ عوام ہم کہیں سے بھی پرچی بنوالے وہ وہ ڈال کے آ جائے ہم لڑکے الیکشن کے نتائج کو تبدیل ہوتے ہوئے دیکھیں گے بھی تو روکنے کی کوشش نہیں کریں گے اس لئے کہ میں اپنے کارکوان کو اس جھرلو الیکشن کے اندر اپنے لوگ کی میں جان خطر میں نہیں ڈالوں گا میں نام بتایتا ہوں میں چند نام بتایتا ہوں عجمل پہاڑی کیا عدالت سے ریلیز ہو کیا ہے کیا فرحان مللہ عدالت سے ریلیز ہو کیا ہے عزیز شلی کے کیس میں تھا کیا اپنا کون ہے اور کتنے لوگ اس قسم کے ہیں عجمل پہاڑی کے علاوہ اور بہت سارے لوگ ہیں بہت سارے لوگ ہیں میرے پاس کوئی جی آئی ٹیز پڑی بھی ہیں سب کی کہ بلدیا کی فیکٹری کے اندر ہے کوئی میرے بیت الحمزہ کے اوپر اٹیک میں ہے کہ راکٹ فائر کی ہیں آفاک کو مارنے گئے تھے اور یہ ہوا تھا خود انہوں نے جی آئی ٹی کے اندر تسلیم کیا ریلیز ہو گئے سب عدالتی کاروائی یہ بغیر ہوئے ظاہرے کوئی نہ کوئی تو انہیں استعمال کر رہا ہے میں تو اپنے مقدمات بھکتا بھکتا کے ساڑھے آٹھ سال مجھے گزر گئے مرتبہ نائنٹی ڈیس کا ایم پیو ختم ہو پھر دوبارہ آپ نے نائنٹی ڈیس میں بند کر دیا اللہ یہ کون سا طریقہ ہے تو ان حالات میں ظاہر ہے کہ میں ہر ایک سے یہ درخواست کروں گا کہ جو نتائج بنانے بنا لیں بھائی اب ملہب انتخابی نتائج کو ہم تسلیم کر لیں گے اس سے دا ہم کیا کر سکتے ہیں کہ جو بھی انتخابی نتائج بنانے ہیں بلڈ شیٹ تو بگاہ بنا لیں کیا آپ کے کہنے سے بلڈ شیٹ بنا لیں گا نمبر ایک نمبر دو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی حالات مزید خراب ہو جائیں گے یا ہونی نسل گشی ہو جائے گئے آپ کے لئے لیکن آپ بائی کارٹ پینند کریں گے نہیں 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 دیکھیں میں اس جمہوری عمل سے دور نہیں ہو رہا لیکن میں نے آپ کو یہ کہہ دیا کہ میں انتخابی نتائج مجھے تو پتہ ہے کہ میں ظاہرہ عوام کے ساتھ کڑا ہوں تو عوام میرے ساتھ کڑی ہے مجھے جلسے کی پرمیشن کیوں نہیں دے رہے ہو دے دو مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی عوام ساتھ نہیں ارے یار آپ مجھے بلا وجہ لوگوں کو پیسے پر لا کے آپ یہ شو کرتے ہو دیکھو عوام ساتھ ہے اس کے باوجود آپ سارا گراؤنڈ خالی ہوتا ہے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں ہمیں جلسے کی پرمیشن دے دیجئے کیوں نہیں دے رہے ہو میرے تو جلسوں میں کرسیاں بھی نہیں ہیں لوگ دری بھی نہیں ہیں کھڑے ہو کے جلسے سن رہے ہیں میرے جو پروگرام ابھی ہوئے ہیں اس میں تو کچھ کرسیاں بھی نہیں تھی آپ دے دیجئے جلسے کی پرمیشن کیوں نہیں دے رہے صرف اس لئے نہیں دے رہے کہ آپ کے پاس آج جو ڈھونگ آپ کر رہے ہیں کہ دیکھو بھئی ان کے ساتھ عوام تھی ظاہر ہے کہ اگر ہم اپنی عوام شو کریں گے تو پھر آپ ان سے لوگوں کو کمپیر کریں گے نا آپ کے ٹی وی مالکان بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ انہوں نے ایک روئیہ اختیار کیا ہوا ہے کہ چھوٹے سے پروگرام کو بھی آپ بڑا کر کے پیش کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے بڑے بڑے پروگرام کو بھی آپ یہ کہہ کریں یار اوپر سے بہت دباؤ تھا بتاؤ نا نام عوام کو کہ کس کا دباؤ تھا عوام کا دباؤ آپ بتانے کے لیے تیار عوام کو دباؤ بتانے کے لیے تیار نہیں ہوتے مالکان کہتے ہیں یار اوپر سے بہت دباؤ ہے ہم کور نہیں کر سکتے تو بھئی کس کا دباؤ ہے ہماری کوریچ پر آپ نے پابندی لگا دی یار ہمارے جلسے جلوس پر پابندی لگا دی اب ہمیں جلسے کی پرمیشن نہیں دے رہے ہیں اس کے باوجود ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ عوام ووٹ ڈالنے جائے گی اس لئے کہ آفاق عوام کے ساتھ کھڑا ہے آفاق مہاجر نظری کے ساتھ کھڑا ہے اور مجھے پتا ہے کہ متحدہ پاکستان کے اندر بھی جو نوجوان ہیں جو پیپس پارٹی جوائن نہیں کر سکے اور وہ پیپس پارٹی کو اپنے لئے تحافظ نہیں سمجھتے اور وہ وہیں موجود ہیں وہ بھی ووٹ ڈالیں گے یہ کتنے ووٹ اپنے جالی بکت آلیں گے آج امت مسلمہ کے سب سب لیڈر کو سنا ہوگی آپ نے ہی لفظ نہیں کہا دوسرا آپ نے ایک مسکلیبولیشن کر رہا ہے آپ نے کہا کہ پچی کر دریئے تو آپ نتائج کچھ بھی نہیں ہے لیکن عوام کو اس کے ساتھ نہیں آتی لیکن خان صاحب کے لئے تو معاملات بلکہ روڈٹ ہو گئیں میں دیکھی عمران خان صاحب کے بارے میں بھی پہلے بھی کہہ چکا ہوں احتساب کا سب سے سب سے موثر جو طریقہ ہے وہ ووٹ ہے عمران خان کو جبرن آپ جو بھی ایک کانسپریسی آپ نے ہیچ کی جو کانسپریسی آپ نے بنائی اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ نو کانفیڈنس کے ذریعے آپ نے فارق کیا جو بھی کیا کرنے دیتے اس کو پانسل پورے عمران خان کی یہ پوزیشن نہیں ہوتی اس لئے کہ عمران خان ڈیلیور نہیں کر پائے تھے لیکن آپ نے اس کو زندگی عطا فرما دی ٹھیک ہے نا آپ نے سیاسی طور پر اس کی پروموشن کر دی آج جو کچھ بھی صورتحال ہے اس کے پاس سیمپیتی ووٹ ہے ٹھیک ہے نا آڈیولوجیکلی لوگ اس کے ساتھ نہیں ہیں اس کی شخصیت جتنی متنازع ہے اس کی شخصیت سے متاثر ہو کے لوگ اس کے ساتھ نہیں ہیں ایکچلی لوگ اس سیمپیتی ووٹ اس کے ساتھ چلا گیا اس لئے کہ لوگوں کو یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ بھئے آپ نے بندے کو ناجائز بند کیا یا رہا آپ عدالت میں پیش کرو عدالت میں پیش کر کے جو اس کے جرائی میں ثابت کرو صدر دیتو آپ کسی کو سزا بھی نہیں دیتے یا تو آپ یہ تسلیم کر لیجی کہ آپ کی عدالتیں جو ہے ناکارہ ہیں اور آپ ہی اقلے کلے آپ ہی فیصلے کریں گے تو ختم ہو گئی بات پھر یہ عدلیہ کے اوپر ہم اٹھائیس لاکھ روپے جو ہے وہ تنخواہ دیتے ہیں جو جیس کیوں دے رہے ہیں آپ اس کو پیش کریں آپ اس کے جو بھی شواہد ہیں وہ دیجئے اور سزا دلوا دیجئے آپ اوپنلی ٹرائل کرنے کو بھی تیار نہیں ہیں عبران خان صاحب جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اسی وجہ سے پبلک کے اندر ان کا جو پپولارٹی ہے اس میں سیمپیتی ہے سیمپیتی انہوں نے لیے ٹھیک ہے نا ان لیکشن کے اندر جس طریقے سے میں جس وقت ان سے بلہ چھینہ گیا اس وقت بھی میں نے کہا کہ بھائی بہت ساری پارٹیاں ہیں جس کے اندر سارے کے سارے انہ پوز آتے ہیں تحریک اپنا جو اے این پی ہے اس کے اندر الیکشن کبھی ہوئے ووٹ ڈالائے گیا ہمیشہ ہنڈیڈ پرسنٹ پورا کے پوری کیابنٹ انہ پوز آتی ہیں آپ نے کبھی ان کی الیکشن کو چیلنج نہیں کیا لیکن دیکھی جب ریاست کسی کے ساتھ بگڑ جائے تو ریاست کے لیے تو اتنا کافی ہے نا کہ کوئی عورت اگر آٹک گوند رہی ہے تو اس سے کہیں آٹک گوندتے ہو ہیل کی ہو رہی ہے تو عمران کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے نا آپ سب کا بہت بہت شکریہ سب کا بہت شکریہ سب کا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ سب کا 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 بہت شکریہ